سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہماری سبق آنوان ہے روشنی اور حرارت آپ کو پتا ہے کہ سورج جو ہے وہ روشنی اور حرارت کا بہت مڑا منبا ہے سردیوں کے دن ہے پتہ سردیوں میں بہت سردی ہوتی ہے پہاڑی علاقوں پر برف بھی پڑتی ہے آمیر سنہ اور دادا جان سویٹر پہنے سہن میں دھوپ میں بیٹھے ہیں یہ ایک مقالمہ ہے سنہ دادا جان ہم دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں مجھے تو گرمی لگ رہی ہے دیکھیں میرا سر کتنا گرم ہو گیا ہے جب آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو گرمی لگتی ہے دادا جان آمیر میاں ذرا دیکھنا سنہ کا سر کیوں گرم ہو گیا ہے آمیر دادا جان جب بھی ہم سورج میں بیٹھتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں ہم گرمی محسوس کرتے ہیں آمیر جو ہے وہ دادا جان کو کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم سورج میں بیٹھتے ہیں تو گرمی محسوس کرتے ہیں دادا جان سنہ بیٹا کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے سوال پوچھ رہے ہیں دادا جان کہ سنہ ہے تم نے کبھی سوچا سنہ سوچتے ہوئے دادا جان سورج گرم ہوتا ہے اور وہ اپنی گرمی سے دوسری چیزوں کو بھی گرم کر دیتا ہے دادا جان اچھا یہ چلو یہ بتاؤ جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے آمیر دادا جان سورج نکلتے ہی پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے دادا جان ہاں بیٹا سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آمیر دادا جان کیا حرارت صرف سورج کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے دادا جان نہیں بھی اس کے علاوہ حرارت تھمیں آگ بجلی گیس اور چیزوں کو آپس میں رگڑنے سے بھی حاصل ہوتی ہے سنہ اچھا جب بھی سردیوں میں اکثر لوگ اپنے ہاتھ رگڑے ہوتے ہیں دادا جان سنہ آمیر تم بھی ہاتھ رگڑ کر دیکھو سنہ اور آمیر ہاتھ رگڑتے ہیں سنہ ارے ہاں دادا جان یہ دیکھیں میرے ہاتھ کتنے گرم ہو گئے ہیں دادا جان کیا تمہیں پتا ہے کہ بوٹی خانے میں زیادہ گرمی کیوں ہوتی ہے سردیوں میں سب کو بوٹی خانے میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے آمیر جی دادا جان وہاں آگ جلتی ہے سنہ جب آگ جلتی ہے تو روشنی بھی ہو جاتی ہے ہم سب دیکھتے ہیں ہم آج اس کی تیدی بھی جب جلائیں تو اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہے دادا جان بلکل ٹھیک روشنی کے ذرائے حرارت کے ذرائے بھی ہیں جیسے جب سورج نکلتا ہے تو روشنی اور حرارت دونوں حاصل ہوتی ہے اسی طرح آگ بھی اے اللہ ہمیں دوزک کی آگ سے بچانا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو آگ ہے یہ ستر درجے کم ہے دوزک کی آگ سے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو ہمیں دوزک کی آگ سے بچانے والے ہوں اور جنت میں لے کے جانے والے ہوں اور قیامت والے دن اللہ ہمیں عرش کے سائے تلے جگہ دے جب زیادہ بلب جلتے ہیں تو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی ہو جاتی ہے سنا جی دادا جان آپ ہم سب دیکھتے ہیں جب وہ گرمیوں میں بلب جلائیں تو گرمی بھی لگتی ہے اور صدیوں میں بھی آمر دادا جان آپ کمرے کے اندر چلیں بہت گرمی لگ رہی ہے دادا جان ہاں بیٹا چلو اندر چلتے ہیں دادا جان نے اس کی بات سے اتفاق کیا ہے اب ہم یہ کہ کہانی سے ہم نے کیا سیکھا آپ دیکھیں کہ اگر سورج نہ ہوتا تو ہماری زندگی ممکن ہی نہیں تھی دن رات کا اللہ تعالی نے یہ جو چکر بنایا اس سے ہماری فصلیں پکتی ہیں ہم روشنی میں کام کرتے ہیں پودے آکسیجن بناتے ہیں خوراک اپتی ہے یہ سارا کچھ سورج ہی کے وجہ سے ہے تو زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے یہ نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی جگہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہہ گا اور قیامت کے دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے کوئی شامل کر لیں اب پڑھیں یہ مشکل اجواز ہیں ان کو پڑھیں یہ ہے سویٹر سویٹر جو ہے وہ سردیوں میں پہنتے ہیں کپڑوں کے اوپر یہ سردی سے بچاتا ہے اونی ہوتا ہے پھر دھوپ ہم دھوپ جو ہے سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی دھوپ کے لاتی ہے اور ہاتھ رگڑتے ہیں جب تو اس سے حرارت حاصل ہوتی ہے اور محسوس ہمارے جو ہاتھ ہیں ان کے اوپر عزا ہوتے ہیں جلد کے اندر جسے ہم تھنڈا گرم محسوس کرتے ہیں ذریعہ سورج سب سے بڑا حرارت اور روشنی کا ذریعہ لیکن اس کے لواگ گیس اور آب بجلی سے بھی حرارت حاصل ہوتی ہے حرارت گرمائش کتنی ہے اس کے لیے ناپنے کے لیے جو عالی استعمال ہوتا ہے اس کو تھرما میٹر کہتے ہیں جیسے گرمیوں میں بہت زیادہ اس میں پارا ہوتا ہے جس سے ہمیں گرمی کا پتا چلتا ہے گرمی میں آپ کو پتا ہے کہ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے بندے کا دل کرتا ہے وہ پانی کے کنارے بیٹھا ہو تھنڈا مشروف پی رہا ہو سورج حرارت اور روشنی کا بہت بڑا ذریعہ اگر سورج نہ ہوتا تو ہماری زندگی زمین پر ممکن نہیں تھی ذرائع سورج کے علاوہ بجلی گیس چاند ستارے اور بھی وہ سارے ذرائع ہیں اندر گھر کے اندر کمرے کے اندر ہم سب رات کو کمرے کے اندر سوتے ہیں سورج نکلتے ہی پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے جب آگ جلتی ہے تو روشنی بھی ہو جاتی ہے اے اللہ ہمیں دوزت کی آگ سے بچانا اور اگلی ویڈیو میں دیکھیں اس کہانی کے سوالات کے جواب بعد یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں